اسلام علیکم آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں آلو کی سبزی بنانے کی ریسپی جو کی ہم گریوی کے ساتھ بنائیں گے ٹیسٹ میں سبزی بہت زیادہ ذائقہ دار ہوتی ساتھی بنانے میں بہت آسان ہوتی ہے دوچھے لیائی دیکھ لیتے ہیں گریوی والی اس آلو کی سبزی کو ہمیں کیسے بنانا ہے آلو کی گریوی بنانے کے لیے ہم نے ہاف کےجی آلو لیئے جن کو ہم نے چھیل لیا ہے اور چھیلنے کے بعد ہم نے اس کو چار ٹکڑوں میں کاٹ لیا ہے چار ٹکڑوں میں کاٹنے کے بعد ہم نے اس کے چھوڑے ٹکڑے کر لیا ہے اسی طریقے سے ہم باقی کے آلو کو بھی کاٹ لیں گے یہ دیکھیں سبھی آلو کو ہم نے پیسز میں کٹ کر لیا ہے آپ آلو کا لینا پڑھیں اس کے لیے ہم اس میں پانی اٹ کریں گے آلو کو پانی میں ہم اچھے سے ڈبو دیں گے آلو کو ہم سائیڈ میں رکھ دیں گے اور گریوی بنانے کے لیے ہم مسالہ تیار کر لیں گے ایک بول میں ہم نے ایک کب دہی اٹھ کر آیا ہے یہاں یہ بات آپ کو دھیان رکھنے ہوگی کہ دہی جو آپ یوز کر رہے ہیں وہ کھٹا نہیں ہونا چاہیے یہاں ہم اس میں کچھ مسالے شامل کریں گے جس میں 3x4 ٹی سپون ہم اس میں نمک اٹھ کریں گے اور ساتھی 1.5 ٹی سپون لال مرچوں کا پاڈر ہم اس میں اٹھ کریں گے ساتھی 1.5 ٹی سپون کشمی لال مرچ پاڈر اٹھ کریں گے ساتھی 1.4 ٹی سپون ہم اس میں حلدی پاڈر 1 ٹی سپون دھنیا پاڈر اور 1.5 ٹی سپون زیرے کا پاڈر ہم اس میں اٹھ کریں گے سبی پاڈر مسالوں کو دہی میں ہم اچھے سے مکس کر لیں گے یہ دیکھئے اس طرح کیسے سموتلی ہمیں مسالوں کو دہی میں مکس کر لینا ہے مسالہ تیار ہو گیا تو چلیے ہم اس کی گریوی بنانے کی تیاری کرتے ہیں اس کیلئے ہم نے ایک پاڈ میں آدھا کپ تیل اٹھ کر آئے جب بھی آپ آلو کی سبزی بنائیے گا تو اس کو سرسو کے تیل میں ضرور سے بنائیے گا اس سے ٹیوست اچھا آتا ہے تیل اچھے سے ہیٹ ہو گیا ہے تو سب سے پہلے ہم اس میں ونٹے بلسپون لہسندر کا پیسٹ اٹھ کریں گے لہسندر کا پیسٹ اٹھ کر کر ہم اس کو تیل میں اچھے سے مکس کر لیں گے اور ایک میرے تک ہم اس کو میڈیم فلیم پر بھون لیں گے ایک میرے تک لہسندر کے پیسٹ کو میڈیم فلیم پر بھوننے کے بعد ہم اس میں دو میڈیم سائز کی پیاز اٹھ کریں گے اور پیاز کو بھی لہسندر کے پیسٹ میں ہم اچھے سے مکس کر لیں گے پیاز کو ہم لائٹ گولڈن براؤن ہو جانے تک فرائی کریں گے زیادہ ہم اس کو براؤن نہیں کریں گے کیونکہ ابھی ہمیں آلو کو بھی فرائی کرنا ہے نہیں تو پھر پیاز سکر اور کالا ہو جائے گا پیاز لائٹ گولڈن براؤن ہو گئے اس پوائنٹ پر ہم اس میں کٹے ہوئے آلو شامل کریں گے آلو کو ہم پیاز میں اچھے سے مکس کر لیں گے اور تین سے چار مٹ آلو کو ہم پیاز کے ساتھ فرائی کریں گے آلو کو جہاں ہم تھوڑا فرائی کر لیتے ہیں تو سبزی ہماری زیادہ زاکیدار بن کر تیار ہوتی ہے تین سے چار مٹ ہو گئے ہیں آلو کو میڈیم فلیم پر فرائی کرتے ہوئے آپ اس پوائنٹ پر ہم اس میں دو میڈیم سائز کے ٹیماٹر ایٹ کریں گے ٹیماٹر کو ہم نے چاپر میں چاپ کر لیا تھا اور اسی کے ساتھ ہی ہم نے اس میں چار ہرمیج بھی شامل کر دی تھی ہرمیج شامل کرنے سے گریوی میں ٹیسٹ اچھا ہے گا ہرمیج اور ٹیماٹر دونوں کو ہم آلو میں اچھے سے مکس کر لیں گے اور دو منٹ تک آلو کے ساتھ ان کو بھی ہم فرائی کر لیں گے دو منٹ ہو گئے ہیں ٹیماٹر کو آلو کے ساتھ فرائی ہوتے ہوئے اس پوائنٹ پر ہم نے اس میں جو دہی کے ساتھ مسالہ شامل کر رہا تھا وہ ہم اس میٹ کریں گے دہی اور باقی کے مسالوں کو ہم آلو میں اچھے سے مکس کر لیں گے اور دو سے تین میٹ ہم اس کو بھول لیں گے جب تک کہ دہی کا پانی ڈرائی نہیں ہو جائے گا اور مسالوں کا کچھاپن ختم نہیں ہو جائے گا دو سے تین میٹ ہو گئے ہیں مسالے ہمارے اچھے سے بھول گئے ہیں دہی کا پانی بھی ڈرائی ہو گیا ہے ساتھ ہی مسالوں کو کچھاپن بھی ختم ہو گیا ہے اس پوائنٹ پر آلو کو ٹینڈر کرنے کے لئے ہم اس میں دو کپ پانی ہٹ کریں گے پانی کو ویٹے ویزر کریں تو 300 ایمل ہے پانی کو آلو اور مسالے میں ہم اچھے سے مکس کر لیں گے گیس کی فرائم کو ہائی کریں گے اور پوٹ مرٹ لگا دیں گے دس سے بارمٹ آلو کو ہم لو فلیم پر پکائیں گے دس سے بارمٹ ہو گئے ہیں لو فلیم پر آلو کو پکتے ہوئے اب آلو کا ایک پیس اٹھا کر ہم چیک کریں گے کہ آلو ٹینڈر ہوئے ہیں کی نہیں اور یہ دیکھئے آلو ٹینڈر ہو گئے ہیں گیس کی فلیم کو ہم لو رکھیں گے اور اس پوائنٹ پر ہم اس میں ون ٹی سپون روست اور کرش کریوی کسوری میتھی اٹھ کریں گے اور اسی کے ساتھ ہی ہاف ٹی سپون ہم اس میں گرمہ سالے کا پوڈر اٹھ کریں گے ساتھ ہی ون ٹی بل سپون ہر دھنیا ہم اس میں ابھی اٹھ کریں گے اور ون ٹی بل سپون ہر دھنیا ہم اس میں بعد میں اٹھ کریں گے کسوری میتھی گرمہ سالے اور ہر دھنیا کو ہم آلو میں اچھے سے مکس کر لیں گے پوٹ میں ریڈ لگا دیں گے اور دو منٹ آلو کو ہم لو فلیم پر پکائیں گے اسے جب مسالے ہم نے ابھی اس میں اٹھ کرے ہیں ان کا فلیور آلو کی گریوی میں اچھے سے ریلیز ہو جائے گا دو منٹ بعد ہم نے گیس کی فلم کو بند کر دیا ہے اور یہ دیکھیں کتنے زبدس گریوی والے آلو بن کر ریڈی ہوئے ہیں یہ آلو اتنے ٹیسٹی بن کر تیار ہوتے ہیں کہ بڑوں کے ساتھ بچے بھی انہیں بہت شوق سکھاتے ہیں تھوڑا حردنیہ ہم اس میں آور ایٹ کریں گے تو آلو ہماری سرف کرنے کے لیے بلکل ریڈی ہیں تو چاہیے آئے یہ سرف کرتے ہیں آلو کو ہم ایک بول میں ان آلو کو آپ پوری پراتے چپاتی روٹی چاول کسی کے ساتھ بھی انجوائے کر سکتے ہیں اگر ایسی پہ اچھی لگیے تو اسے فیملی اور فرنڈ کے ساتھ لائک اشیر ضرور کیجئے گا چینل پر نائے ہیں تو اسے بندائم سبسکرائب ضرور سے کیجئے گا حاضر ہوتی ہوں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ